بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَغْتَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَابًا عَظِيمٌ رَبِّكَ رَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْفِرْ لِي أَمْرِي وَحِلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ خَوْلٍ اللہم صلّي على محمد وعلى آل محمد كَمَا صلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعْلَىٓ آلِي براهِيمَ اِنَّكَ حَمِyezٌ مَّزِيد shirts اللہم بارك على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِي براهِيمَ اِنَّكَ حَمِ Diese ails رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد نقل فرمایا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیثی خدسی ہے یبن آدم اے انسان تفرر لعبادتی تم اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارض کر لو اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے چھوڑا سا فارض کر لو اور جب تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارض کر لوگے تمہیں ام لعو صدرہ کا ذہنن میں سے دل کو مالداری سے بھر دوں گا وَأَسَدْ وَأَسَدْ وَفَقْرَكْ اور تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا فقر و فاتے کو ہٹا دوں گا اور وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی تم اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارض نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا ارشاد فرمیا اَمْ لَوْ يَدَئِكَ شُغْلَنْ میں تیرے ہاتھوں کو تیری زندگی کو مشغولی سے بھر دوں گا لیکن تیرا فقر ختم نہیں ہوگا خوشحالی کا اسلوب اور طریقہ اتسم جایا اس مبارک حدیث میں خوشحالی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا خوشحالی کیسے حاصل ہو تو خوشحالی کا راستہ بتایا عبادت عبادت کے ذریعے سے خوشحالی حاصل ہوتی ہے آج دنیا میں ہر کاموں کے لیے ہر چیز کے لیے انسان کے پاس وقت ہے لیکن عبادت کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں بعد جب قرآن کی تلاوت کی آتی ہے بعد جب نماز کی آتی ہے راتوں کے سلام کرنے کی آتی ہے تو آدمی کے اوپر آدمی کے پاس یہ قدر آگاتا ہے اور شیطان یہ وسوسے ڈال لیتا ہے کہ آپ پڑے مشغول آدمی ہیں آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے آپ کے واستو طائم ہی ہے آپ کے پاس موقع کہاں ہیں صبح سے آپ نکلتے ہیں شام تک اور شام سے صبح تک آپ ضروری اور اہم کاموں کے اندر مشغول ہیں آپ معاش کے لیے نکلتے ہیں ایک بڑا کام ہے آپ بچوں کی کمائی کے لیے نکلتے ہیں ایک بڑا کام ہے آپ حلال روزی طلب کرتے ہیں ایک بڑا اہم کام ہے یہ سارے کاموں کے بعد آپ کو خرصت کیسے مینے کی عبادت کے لیے اور شیطان دس عبادتیں آپ کو سنجھائے گا اور یوں بتاتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بھی تو ایک عبادت ہے معاش کا اختیار کرنا اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا تلاش کرنا اور کمانا یہ بھی تو ایک عبادت ہے فلان کام کرنا یہ بھی تو ایک عبادت ہے فلان عمل وہ بھی تو ایک عبادت ہے دس قسم کی سیدے سامنے شیطان لیاتا ہے اور سب کے سب ان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ آپ یہی ایک کام کر رہے ہیں یہ بھی تو بڑے خیر کے کام ہیں ان کاموں کے بعد آپ اور کون سا خیر کا کام اور کون بھی عبادت کرو گے یہ بھی تو عبادت ہے دھر کی خیالداری کرنا بھی عبادت ہے تجارت اختیار کرنا بھی عبادت ہے اور لوگوں کے ساتھ رکھ رکھا اور رکھنا اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی تو عبادت ہے یہ سب چیزیں شیطان عبادات گنواتا ہے کہ یہ سب عبادات ہیں حالکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ارشاد کو لطل فرما رہے ہیں اس کی منشہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کے لئے فارد ہو آپ کا تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزرنا چاہیے آپ کا تنہائی میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزرنا چاہیے تلاوت ہے ذکر ہے نماز ہے راتوں میں خیام ہے اللہ کے سامنا ہے ہاتھ کھیلانا ہے یہ تنہائی کی تو ابغادت ہے اس ابغادت کے لئے feliz کو tickle یہاں مقصود ہی ہے کہ اس تنہائی کی عبادت کے لئے تم اپنے آپ کو فارد کر لو اور جب اس تنہائی کی عبادت کے لئے تم اپنے آپ کو فارد کر لوگے کچھ وقت اس تنہائی کی عبادت کے لئے ضررگ ہوگے تو نتیزہی لیے بھی دو باتوں میں بتایا کہ دو فیصلے میں تمہارے ہفت میں کروں گا نمبر ایک تمہارے سینے کو میں غنہ اور مالداری سے بھر دوں گا تمہارے دل میں سکون دوں گا تمہیں گھر کے اندر سین آنا شروع ہو جائے گا اللہ کی بندگی اور عبادت میں تمہیں سکون آنا شروع ہو جائے گا آج یہ سکونی زندگی میں کیوں ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے اذکار کے لیے وقت نہیں ہے دعا کے لیے وقت نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مشغولیت ہے آپ علیہ السلام کی جتنی مصروفیت ہے کتنی بڑی مصروفیت اِنَّ لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَمْ فَغِيلَةً آپ علیہ السلام کا سارا دن امت میں گزرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرن و زندگی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نو ازواج متحرات آپ علیہ السلام دنیا سے رخطت ہوئے نو ازواج متحرات ان کی خیالداری کے لیے ان کے نظام کو دیتنے کے لیے گھرن و زندگی کو دیتنے کے لیے بھی کتنا وقت چاہیے آپ آنے والے لوگوں سے باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کر رہے ہیں وہ بھی ایک دینی ملاقات ہے وہ بھی ایک بڑا کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دین شکا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کی صدی اللہ میں لکل رہے یہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کو روانہ فرما رہے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں نکال رہے یہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے یہ سب کے سب کیا کام ہے دینی کام ہے یہ بڑی مشغولیات ہیں لیکن ان سب مشغولیات کے بعد کیا فرمایا فیضہ فرغت و فنسب جب آپ ان سارے معاملات سے فارغ ہو جائیں فنسب و ایلہ رب کا فرغب اب اپنے فضلدگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں اب تھوڑا سا وقت اپنے رب کو دیسو وہ کسنا وقت ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی دیکھیں رات کے قیام دیکھیں آپ کی رات کی نماز آپ دیکھیں اور اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزوں کو دیکھیں انفرادی آمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی انفرادی عبادتی کر دے کسی زیادہ انفرادی عبادت اتنا وقت دینا انشرا دی اللہ فاق کو اتنا رات کا سیام کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک سوچ جاتے اتنا طویل رکوع اتنا طویل اور لمبا سجدہ کہ خیال ہونے لگتا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے اتنا طویل سجدہ اتنا طویل رکوع ہوتا تھا اتنا طویل سیام ہوتا تھا اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث میں جو رسول تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں کہ آپ رات کو کیا دعائیں مانگا کرتے تھے وہ بہت بڑی سہرست ہے دعاؤں کی یہ روزانہ کا معمول تھا رات کو اٹھ کر آپ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریل زندگی کو بھی دیکھا عزواج متحرات کی خیال داری جی آپ نے فرمائی آپ نے صحابہ کو دین بھی سکھایا آپ نے باہر وفود بھی بھیجے آنے والے وفود سے ملاقات ہی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جنگوں میں شریف ہونا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے فیصلے کرنا روز مرہ روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں آنے والے لوگ جو اسلام قبول کرتے وہ ایک خیرس لوگوں کی ان سب مشغولیات کے باوجود آپ علیہ السلام کی انفیراتی عبادت بڑی مضبوط تھی انفیراتی عبادت بھی بڑی مضبوط تھی تو ہمیں اپنی انفیراتی عبادت پر توجہ دینی ہے اگر آپ گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں اگر گھر میں چین چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کو میرے دل کے قلبی سکون ملے تو وہ یہ قلبی سکون یہ اتعلان یہ چین یہ انفیراتی عبادت تھی ہیں اس لیے ارشاعت فرمیا کہ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے خارج کرے گا اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے سیلے کو گھنہ اور مالداری سے پھر کروں گا میں گھنہ اور مالداری سکون اتا کروں گا لیکن فرمیا ہاں میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا تنجسٹی کو دور کر دوں گا جتنا میں تمہیں دوں گا اس پر تو کھانیا ہو جائے گا طرحات اختیار کرے گا تو راضی ہو جائے گا تو خوش ہو جائے گا ان ضروریات کو کم کر دوں گا خواہشات کو ختم کر دوں گا خواہش ہی نہیں ہے ایک آدمی کے دل میں ایک خواہش ہفتی ہے ضروریات ساری پوری ہے لیکن وہ خواہش پیدا ہوئی ہے اگر وہ خواہش پیدا نہ ہوتی تو اس کا وہ مال زیادہ نہ ہوتا وہ نہ جاتا لیکن خواہش پکی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسہ خط کرنا وہ خواہش پوری کر کے آیا ہے دوسری خواہش پیدا ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بجا لانے کے لیے پھر اور مال خط کرے گا اس کی اتری خواہش پیدا ہوئی ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مزید مال کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے اس کا فقر بڑھتا چلا جائے گا کچھ حال ہی نہیں آئے گی فقر بڑھتا چلا جائے گا اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ پاک اس کی خائشات کو روک دے گا جب خائشات کو روک دے گا تو جس جو اس کی آمدنی ہے جو اس کے ذرائع ہیں محدود آمدنی کے اندر محدود ضروریات پوری ہو جائے گی لیکن محدود آمدنی میں لا محدود خائشات پوری نہیں ہو سکتی محدود آمدنی کے اندر لا محدود خائشات پوری نہیں ہو سکتی جب لا محدود خواہشات پوری نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کے فقر کو بند نہیں کیا فقر کا دروازہ کھول دیا مستاجی کا دروازہ کھول دیا بے سکونی کا دروازہ کھول دیا ہر دن بے چین اور پرشان ہے کہے گا لاکھوں کی آمدری ہو جب بھی سکون نہیں ہے جتنا مال آگئے جب بھی سکون نام کی کوئی شائنس کے پاس نہیں ہے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بتایا ہے اس سبب کی طرف توجہ نہیں کر رہا آپ پر اس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنہ اور مالداری کا سبب تفرق لعبادتی اے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارح کر دیں میں تیرے سینے کو ہنہ اور مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا لیکن فرما اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا وَإِلَّا تَفَعَلْ اگر تو ایسا نہیں کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے دونوں ہاتھوں کو فقر و فاقے سے بھر دوں گا بے سکونی آ جائے گی مشغول اتنا کر دو واقصور سے لے کر شام تک ایسا مشغول کہ گھر میں دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس قائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے رشتداروں کی خیر خبر لینے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہ رشتداروں کو وقت دے پا رہا نہ بیوی بچوں کو وقت دے پا رہا ہے اور نہ اپنے گھر میں وقت دے رہا یہاں تک کہ اپنی صحت اپنی جان کو دینے کے لیے ہی وقت اس کے پاس نہیں مچے گا جب وقت نہیں مچے گا مشغولی اللہ نے ایسی خیرہ دی شغل اللہ نے اس کا ایسا کر دیا ہے ایسا اللہ نے اس کو مطروف کر دیا آپ جانتے ہو امام حضی علی رمض اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نراضگی کی پہتان یہ ہے کہ اللہ پاک بندوں کو ایسے آمال میں مشغول کر دیتا ہے جو خضول کاموں سے جن کاموں کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ خضول کاموں میں اللہ اسے لگا دیتا ہے عبد کام میں اللہ پاک اسے لگا دیتا ہے اور یہ اللہ نراضگی کی نسانی ہے کہ اللہ پاک اسے خضول کام کے اندر لگا دے اس لیے یہ ہے شغل کہ اللہ پاک اسے مشغول کر دے گا وہاں مشغول کر دے گا آدمی نکلنا بھی جائے گا نہیں نکل سکے گا دل اللہ نے اس کا ایسا پھنسا دیا ایسی جگہ پر کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے ذکر کے لیے دائم نہیں ہے علاوہ کے لیے وقت نہیں ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے فرض نماز بڑی مشکل سے پوری جار پا رہا فرض نماز بھی نہیں پوری ہو باتی وقت نہیں ہے اس کے پاس یہ اللہ فاقی نراضی کی نشانی ہے یہ اللہ فاقی نراضی کی نشانی ہے جس شخص کو اللہ فاقی نراضی کی نشانی ہے اور تنہائی میں اللہ سے ملاقات کو فٹ ٹائم ملتا ہے اور گھنٹے گھنٹے تنہائی میں اللہ سے ملتا ہے دعائیں مانتا ہے دعاؤں کا موقع اس کو ملتا ہے آدھا گھنٹہ دعائیں کرتا ہے ایک گھنٹہ بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ساتھ سے اس کا تعلق ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ اللہ کی نراضی کی نشانی ہے بھلے وہ جتنے بھی کام کر رہا ہو وہ اچھے کام کر رہا ہو وہ بہتر کام کر رہا ہو لیکن یہ فرصت کے لمحات اور تنہائی کے لمحات اللہ کو جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اللہ سکون نہیں دے گا تو سکون کا ایک علاج ایک نصفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ فاطم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے امر کرنا آسان فرمائے